پھول کی خوشبو سے اپنے قلوب کو مہکاتے ہیں ان کا ذکر پاک اپنے لبوں پر سجاتے ہیں جو عبادتوں کو اس درجے اپنائیں کہ رہتی دنیا تک زین العابدین بن جائیں جو سجدوں کو اپنے مبارک وجود کا ایسا حصہ بنائیں کہ سید الساجدین کہلائیں جو سبر کو اپنے وجود میں ایسے بس رائیں کہ امام السابرین کہلائیں کہ گلشن فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے گلے سرسبد ہیں یہ علم کی اور استقامت کی حد ہیں یہ مولا کائنات السیدہ کائنات کے لخت جگر ہیں یہ بی بی شہربانوں کے نور نظر ہیں یہ بی بی زینب کی محبتوں کا سمر ہیں یہ مختار کائنات کے جگر کا ٹکڑا ہیں یہ حسینوں کے حسین کا مخڑا ہیں یہ جو نرم دلی اور اف و درگزری میں والقاذبین الغیز والعفینہ الناس واللہ یحب الموسنین کی عملی تفسیر و تصویر بن کر نرم دلی اور اف و درگزری میں اپنے اجداد کا اکس جمیل ہیں اور جو ظلم کرتا اس سے صرف درگزر نہ فرماتے تھے بلکہ معاف کر کے اسے عطا بھی فرماتے تھے احسان بھی فرماتے تھے جن کا چہرہ نمازوں کے وقت زرد پر جاتا تھا وجود بھی جن کا وضوح کرتے وقت کپ کپاتا تھا جو جانتے تھے کہ رب کے حضور حاضر کیسے ہونا ہے محبتِ الہی و خشیتِ الہی جن کا اوڑنا بچھونا ہے بچپن سے ہی جو تسلیم و رضا کی منزل پر کھڑے تھے مسائب و آلام کی شہرہ پر جو بلند ہمتی سے بڑے تھے چہرہ مبارک پر تقدس و نورانیت کا یہ عالم تھا کہ اچھے اچھوں کا سر آپ کی بارگاہ میں خم تھا وادیِ بطہ جن کے مقدس وجود کو اور نقش قدم کو پہچانتی تھی بیت اللہ حجرِ اسود اور ہل و حرم کی ایک ایک شائع جن کو جانتی تھی زہد و تقوی و پریزگاری جن کی بے مثل و بے مثال تھی بادس کربلا مشنِ حسینی کی علم برداری بھی کمال تھی گھرانہِ اہلِ بیت کے جو انتہائی بہادر اور حوصلہ منصفوت ہیں جنوں انسو ملائکہ جن کے سبر و استقامت کے سامنے مبہوت ہیں آجزی اور انکساری جن کی مبارک طبیعت میں ہے معاف کر کے احسان کرنا جن کی طربیعت میں ہے جن کا وجود توقل اور معرفت کے خمیر سے گندھا ہوا تھا مناجات کے ذریعے جن کا تعلق رب سے بندھا ہوا تھا جن کی ایک اکساس تذبیع اور ایک ایک نفس شکرِ خدا سے معمور تھا جن کی دعاوں کا ایک ایک فکرہ سرمایہِ نجات اور نصیت و حکمت کا نور تھا جن کی تازیم میں لوگ سروں کو جھکاتے تھے جو خلقِ خدا سے بھی تعلق کو خوب نباتے تھے جو سخاوت میں فیاضی میں دادرسی میں اس قدر آلی تھے مدینہِ پاک کے سیکڑوں گھروں کے خاموشی سے جو والی تھے رات کی تاریخی میں بوریے اپنی پیچ پر خود اٹھاتے تھے چن چن کر ضرورت مندوں کے گھروں تک راشن وہ پہنچاتے تھے خدا سے ہم کلامی جن کو سجدے میں میسر آئی تھی نوافل کی کسرت سے پوری پوری رات لمحوں میں سمٹ آئی تھی جو ہر کار خیر میں ہر کار خیر پر سجدہ شکر کیا کرتے تھے دو اشخاص کو ملاتے تھے تو جھکا کرتے تھے کوئی نعمت اگر مل جائے تو سجدے کرتے تھے آزمائش میں اگر گھر جائیں تو سجدے کرتے تھے جو اجداد کے علم و عمل کے مجموع البحرین ہیں جو گھرانہ اہل بیت کے ایک اکفرد کے نور این ہیں جو ہمت و استقامت کا عظیم پہاڑ ہیں جو دربار یزید میں حیدری دھار ہیں جن کے ذکر و اسکار پر اسکار بھی نازا ہیں جن کی تلاوت پر قرآن کی آیات بھی نازا ہیں جن کی نمازوں پر نمازیں بھی فخر کرتی ہیں جن کی التجائیں قبولیت کی مناظر سر کرتی ہیں سیدنا امام زین العابدین خانوادہ رسول کے وہ چشم و چراغ ہیں کہ سر سے پاؤ تک جو عبادتوں کی تزہین ہیں سر سے پاؤ تک جو عبادتوں کی تزہین ہیں وہی تو ہیں جو امام سجاد زین العابدین